السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین ایم ٹی انٹرنیشنل کے جرمن سٹوڈیوز سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اس براہ راست نشریات میں جی ہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی دوہری بارشیں یہاں پر پرس رہی ہیں ایک یہ ظاہری بارش جس میں اس وقت خاکسار کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کی ایک وہ روحانی بارش جو ہمارے پیارے امام حضرت خلیفہ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی بانفس نفیس یہاں موجودگی سے فرنکورٹ میں اور جرمنی میں برس رہی ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ ناظرین اب سے تھوڑی دیر قبل ہم حضور کا لائیو خطبہ جمعہ براہ راست جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نشر کا رہے تھے جو ہم سب نے مل کر سنا جس میں ہمارے پیارے امام نے ہمیں ایک تفاہ پھر خلافت احمدیہ سے وابستہ رہنے کی برکات اور سمرات جو ہیں اس کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے پیارے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ خلافت احمدیہ سے وابستہ رہنے کا حق ادا کرنے والا بنائے آمین اللہم آمین ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے احمدی مخلصین ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیارے امام کی بابرکت اور مقدس مصروفیات کا لمحہ لمحہ جو ہے اس میں لحظہ لحظہ ساتھ رہ سکیں لیکن برحال عملی طور پر ساری دنیا کے کروڑوں احمدیوں کے لیے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا لیکن امٹی اے کے توسط سے ہماری یہ بھرپور کوشش رہتی ہے لیکن من خلال امٹی نحاول ان نقدم تقریرا عن نشاتات امیر المومنین بشکل مختصر وَذَلِكَ لِكَ يَتَّلِ عَلَيْهَا الْأَحْمَدِيونَ وَمِنْ خِلَالِ اطلاعِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْأَمُورِ يَقِرُ عَيْنُهُمْ تَقِرُ عَيْنُهُمْ وَتُسْلَجْ سُجُورُهُمْ امیر المومنین قد مطلق ہے یہ حضور نے تئیس مئی دو ہزار پندرہ کو جب حضور کی آمد جرمنی میں ہوئی تو اس وقت فرمایا یہ آخن کا شہر جرمنی میں اس کے مغربی صرف حد کی طرف واقع ہے مغرب میں واقع ہے حضور انور کی مصروفیات میں یہاں جرمنی میں اس طفعہ یہ پہلی مصروفیت تھی اس کے مطلق ایک ریپورٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جو ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تئیس مئی دو ہزار پندرہ کا دن آخن شہر کے لیے بے انتہا خوشبختیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوا جب خلیفت المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کے مبارک قدموں نے اس سرزمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا مکرم نیشنل امیر صاحب جماعت احمدیہ جرمنی صدر صاحب جماعت آخن اور شہر کے لارڈ میئر محترم مارسل فلپ نے دیگر احباب کے ہمراہ حضور انور کا استقبال کیا اس موقع پر شہری انتظامیہ نے بھی اپنے مخصوص تاریخی انداز میں حضور انور کا استقبال کیا بہار آئی ہے دلوقفِ یار کر دیکھو خرد کو نظرِ جنونِ بہار کر دیکھو حضور انور نے تعرفی تختی کی نکاب کو شائی فرمائی اور اس شہر میں تعمیر ہونے والی مسجد منصور کا افتتاہ فرمایا اور دعا کروائی حضور انور مسجد سے ملحقہ مارکی میں بھی تشریف لے گئے جہاں مسجد کے افتتاہ کے حوالے سے ایک تقریب منقید کی گئی اس تقریب میں احباب جماعت کے علاوہ مختلف شعبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز جرمن مہمان بھی کثیر تعداد میں شامل ہوئے اور براہ راست حضور انور کی زبانِ مبارک سے اسلام اور مساجد کی پر امن تعلیم سے متعلق تعرف حاضل کیا قرآنِ کریم میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ نمازی جو مسجد میں آتے ہیں اور صحیح طرح حقوق العباد ادا نہیں کرتے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کی عبادتیں ان کے موہ پہ ماری جاتی ہیں ان کو واپس لٹا دی جاتی ہیں وہی عبادتیں ظاہری عبادت ان کے لئے حلاقت کا باعث بن جاتی ہے اس لئے صرف عبادت کافی نہیں جب تک آلہ اخلاق بھی نہ ہو جب تک لوگوں کے حقوق بھی ادا نہ ہو رہے ہیں اس لئے جماعت احمدیہ اس بات کو مانتی ہے کہ ہم وہ حقوقی عبادت کریں جس میں جہاں خدا تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں وہاں اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا ہوں مجھے جماعت میں آپ کی شخصیت کے لئے گہری عقیدت نظر آئی اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں حضور کی شخصیت بجاہ طور پر جماعت کی بنیادی تعلیمات اور طرز عمل کی عملی تصویر ہے اور شہر آخن کے لئے یہ اعزاز کی بات ہے آج ہم مل کر اس افتتاع کی تقریب میں براہ راست شامل ہیں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ قابل قدر تقریب تھی اور یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کے سربراہ بنفس نفیس آج یہاں موجود تھے عزب کیا ہے جو کانٹوں سے پیار کر دیکھا اب آؤ پھول کو بھی ہم کنار کر دیکھو اب آؤ پھول کو بھی جی تو موزز ناظرین ابھی آپ نے جرمی کے شہر آخن میں مسجد منصور سے کہ افتتاع سے متعلقہ ایک رپورٹ جو ہے وہ ملحظہ فرمائی یہاں سے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز دائریکٹ جو ہے وہاں فرنکفرٹ میں ہمارے پاس پہنچے بیت السبوہ جو جماعت احمدیہ جرمی کا مرکز ہے حضور یہاں تشریف لائے لائے اور یہاں بھی عجیب منظر تھا کہ جرمی کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے بچے بھوڑے جوان غرض ہر عمر کے افراد جو تھے وہ بڑی تعداد میں موجود تھے اور انہوں نے بڑے ہی والہانہ انداز میں بڑی ہی محبت سے بڑی ہی عقیدت سے اپنے پیارے امام کو یہاں پہ خوش آمدید کہا ان لمحات کو بھی ہم نے ایم ٹی اے کی کہ کیمرو کی آنکھ سے آپ کے لئے محفوظ کا رکھا ہے آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تئیس مئی دو ہزار پندرہ جرمنی کے شہر فرنکفرٹ کی ایک پرنور شام جماعت حمدیہ کے مرکز بیت السبو میں اشاق خلافت امیر المومنین حضرت خلیفت المسیح کی آمد کے لئے تزین و آرائش میں مصروف تھے مردوزن اپنے آقا خلیفت المسیح کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے تھے وہ خوش نصیب جو پہلی بار اپنے پیارے امام کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے تھے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہمیشہ یہی دل چاہتا تھا حضور صاحب کو جا کے دیکھیں حضور صاحب کو جا کے دیکھیں اب موقع مل رہا ہے تو سمجھ نہیں آرے بھی کیسے حضور صاحب کو دیکھیں اور اتنی خوشی مصروف ہو رہی ہے رات گیارہ بج کر بیس منٹ پر حضور انور بیت السبو رونک افروز ہوئے آج زیبِ انجمن ہے وہ ہمارا شہر یار بزم میرا نائجس کی گرمیے انفاس سے جہاں مکرم ادریس احمد صاحب لوکل امیر فرنکفرٹ مکرم محمد اشرف زیا صاحب مربیہ سلسلہ نے مصافحہ کشرف حاصل کیا اور احبابِ جماعت کے حمراہ حضور انور کا استقبال کیا جب ہمارا چاند ہم کو ایک جلک دکھ لائے ہیں کم سن بچوں کی دعایا نظمیں اور ترانیں اس روحانی ماحول کے سہر کو مزید بڑھا رہے تھے حضور انور شمع خلافت کے ان پروانوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بیت السبو کے اندرونی احاطے میں اپنی رہائشگاہ کی طرف تشریف لے گئے چند لمحوں بعد حضور انور ادائیگی نماز کے لئے بیت السبو کے مرکزی حال تشریف لے گئے جہاں ایک کثیر تعداد میں احباب و خواتین نے وقت کے امام کی اقتداء میں نماز ادا کی میں نے آج اپنے آقا کو دیکھنے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے زندگی میں کبھی نہیں میں نے اتنے سالوں بعد اپنے آقا کو ملنے کے بعد میرا دل اتنا باغ باغ ہو چونکہ میرے زندگی کے سب سے حسین دن ہوگا حضور کو ملنے حضور کو دیکھنے جیسے کچھ بچہ خوش ہوتا ہے اس طرح ہی ہم بھی سارے خوش ہوتے ہیں حضور کے دیکھنے سے ہم کی موجودگی سے ہم کو بہت حوصلہ و سوزائی ملتی ہے ناظرین اللہ تعالی نے حضرت اکتس مسیح معاود علیہ السلام کو وسے مکانہ کا کا الخام جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مکانات کو وسیع کر اس زمانے میں حضور نے اس کی تعمیل کی ایک آجزانہ کوشش کی کہ جو بھی موجود وسائل تھے ان کی مدد سے کچھ تھوڑی سی تعمیر کروا دی لیکن آج جماعت احمدیہ کی ایک سو پچیس سال سے زائد کی تاریخ جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ الہام خدا تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے سے اس زمانے تک اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ پورا ہوتا چلا آیا ہے اسی سے متعلقہ ایک رپورٹ ہے بیت العفیت یہ انصار اللہ جرمنی اور لجنہ آمالہ جرمنی کی مشترکہ کاوش سے خدا تعالیٰ نے جماعت حمدیہ جرمنی کو یہ توفیق اطاف فرمائی ہے کہ ایک وسیع و عریض امارت جو ہے بلکل بیت السبوخ کے بالمقابل خرید سکے اس کا افتتاح حضور نے چھبیس مئی دو ہزار پندرہ کو فرمایا اس افتتاح سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ اب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ اور لجنہ امائلہ جرمنی کو بیت السبوخ کے این سامنے ایک وسیع و عریض امارت خریدنے کی توفیق ملی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سر العزیز نے اس امارت کو بیت العافیت کا نام عطا فرمایا اور مورخہ چھبیس مئی دو ہزار پندرہ کو امارت کا افتتاح فرمایا دعا کرنا آمین حضور انور نے ازراہ شفقت بیت العافیت کے مختلف حصوں کا معاینہ بھی فرمایا حضور انور نے افتتاح کے سلسلے میں منقضہ تقریب بھی شرکت بھی شرکت فرمائی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا جس کے بعد اردو اور جرمن ترجمہ بھی پیش کیا گیا بعد ازا مقرم صدر صاحب مجلس انسار اللہ جرمنی نے امارت کی تفصیل اور تاریخی پس منظر بیان فرمایا حضور انور نے اس تقریب میں شامل احباب و خواتین کو نسائح کرتے ہوئے فرمایا اس کا نام بیت الافیت میں نے اس لیے رکھا تھا کہ آج کل عموماً غیر مسلموں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید مسلمان شدت پسندی کی تعلیم دینے والے ہیں اور شدت پسندی پر عمل کرنے والے ہیں گو کے جماعت احمدیہ کا امج باقی امالک کی طرح جرمنی میں بھی بڑا اچھا ہے لوگوں پہ قائم ہے حکومت کے حلقوں میں قائم ہے کہ امن پسند جماعت ہے انسار اللہ کو ایک تو باہر کا اظہار ہے دوسرے اپنے گھروں میں بھی اس کی عملی تصویر بننا چاہیے ہر لڑکی جو لجنہ میں داخل ہوتی ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ حقیقی آفیت حقیقی پناہ گاہ اسی میں اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کہ حضرت مسیل مولی علیہ السلام کو کہ اس الہام کا بھی اظہار دیکھتے ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ الہام جہاں روز ایک نیا رخ مکانیت کی وسط کا ہمیں نظر آتا ہے پس اس بات کو بھی یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیل مولی علیہ السلام کو یہ فنمایا کہ وسط مکانہ کا تو اس وقت تو کوئی وسائل نہیں تھے لیکن یہ صرف ارشاد نہیں تھا یہ صرف حکم نہیں تھا بلکہ ایک پیشگوئی بھی تھی کہ تمہیں اس حالت میں جب کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ حالت یہ تھی کہ حضرت مسیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے الہام ہوا وسط مکانہ کا اور میرے پاس تو مکانیت کے وسط کے لئے کوئی رقم نہیں پانچ روپے دے کر ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ بٹالے سے لکڑی اور کانے کی پلچیاں وہ لے کے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی الہام کو پورا کرنے کے لئے ایک چھپڑ ڈال دیں آج وہ چھپڑ دنیا کے دو سو چھے ممالک میں اس کو پھیلا ہو چکا ہے اور نہ وہ چھپڑ نہیں رہا بلکہ آمین 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 جی موزز ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اس براہ راست نشریات میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایداللہ بن نصر عزیز کی بابرکت مسروفیات میں سے اگلی مسروفیت مسجد بیت الواحد کے افتتاح کی تقریب تھی جو مورخہ ستائیس مئی دو ہزار پانچ کو یہاں ہاناؤ میں منعقض ہوئی ہاناؤ شہر فرنکفرٹ سے تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں حضور انور ایداللہ بن عزیز تشریف لے گئے اور آپ نے مسجد بیت الواحد کا افتتاح فرمایا اس تقریب کی جو رپورٹ ہے وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ستائیس مئی دو ہزار پندرہ کا دن جرمنی کے شہر ہناو کی جماعت کے لیے دہری خوشی کا باعث تھا کم سن بچے اور بچیاں بھی اپنے شہر میں پیار آقا کو دیکھ کر خوشی اور مسررت کے جذبات سے لبریز تھے یوم خلافت کے اس مبارک دن سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسر العزیز دریائے مائن کے کنار آباد اس چھوٹے سے شہر میں رونک افروز ہوئے خلیفت مائن مسجد جرمنی میں اب تک تعمیر ہونے والی مساجد میں سب سے بڑی مسجد ہے جس کا کل رقبہ پانچ ہزار سات سو بیس مربع میٹر ہے حضور انور نے مسجد کا معاینہ بھی فرمایا اور مختلف حصوں کے متعلق تفصیلات معلوم مقین حضور انور نے ازراح شفقت مسجد کے بیرونی حصے میں ایک پودا بھی لگایا اس موقع پر شہر کے لارڈ میر صاحب نے بھی ایک پودا لگایا بعد آزان حضور انور بیت الواحد کے افتتاح کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں تشریف لے گئے لگایا عمل کرتے ہوئے بہت صفات ہیں اس صفت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ میرے سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ میں تو تمہیں تمہاری اگر تمہیں ضرورت ہو میری مدد کی تو میں ہر مدد کیلئے تیار ہوں میں تمہارے لیے ہر قسم جرمنی کے مشہور ٹی وی چینل آر ٹی ایل سمیت حضور انور نے پریس اور میڈیا کے نمائندوں کے سوالات کے جواب بھی دئیے شہر کے لارڈ میر مکرم کلاوز کیمنسکی صاحب نے فرمایا مجھے خلیفہ المسیح کی شخصیت نے بہت متاثر کیا اور وہ اپنے پیغام کو بہت خوبصورت انجاز میں پہنچ آتے ہیں ان کی بات مستند ہوتی ہے اور دل قبول کرتا ہے اس لئے میرے لئے ان کی مجلس باعث مسرد ہوئی کیا موج تھی جب دل نے جب نام خدا کے ایک ذکر کی دونی میرے سینے میرے مرمہ کے کیا موج سلانا جرمی زندہ پاہ لغت جل سلانا 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 وسلانا سلانا 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 یار کر دیکھو خیرد کو نظر جنہوں نے بہار کر دیکھو جی موزر ناظرین یہ ایک بہت ہی مختصر سی جھلک تھی جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز کی مصروفیات بابرکت مصروفیات کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکے ہیں اس کے علاوہ آمین ان کی تقریبات جو بیت سبو میں یہاں منقض ہوتی رہی وہ بھی ایک عجیب اور کیف نظارہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے حضور کے پاس آتے ہیں حضور کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور حضور ازراح شفقت ان سے قرآن کریم کا کچھ حصہ سنتے اور اس طرح ان کی تقریب آمین جو ہے وہ منقض ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت سے جو محبت کا اطاعت کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور یہ خوش نصیبیاں یہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں جو جماعت حمدی جرمی پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز اور خلفاء کی موجودگی سے ماضی میں بھی رہیں اور آج بھی خدا تعالیٰ ہمیں ان سے نواز رہا ہے اس دعا ہے کہ آئندہ بھی خدا تعالیٰ جماعت حمدی جرمی کو یہ خوش نصیبیاں اطا فرماتا چلا جائے اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز یہاں ہمیشہ تشریف لاتے رہیں اور جو ہی دیدار سے بھرتا رہے قاسہ دل واری جو قیفیت ہے خدا تعالیٰ اسے برقرار رکھے اس کے علاوہ جو آپ اس نشریات میں سن چکے ہوں گے اور دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ ہمارا جلسہ صلی اللہ نا پانچ سے سات جون دو ہزار پندرہ کو کالسو جرمی میں انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ایک دو گزارشات ہمارے انٹرنیشنل ناظرین کے لیے اگر خاکسار کرتا چلے ایک تو یہ ہے کہ جمعے کے روز ان سڑکوں پر چونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آرے ہوتے ہیں شاملین جلسہ حضرت اکبرس مسیح معاود علیہ السلام کے مہمان جو ہیں وہ جرمی کے طول و عرض سے بھی اور ہمسایہ یورپن ممالک سے بھی ایک ہی نکتہ ایک ہی مرکز و محور ہوتا ہے اس وقت تو جتنی بھی سڑکیں ہیں ان پر ٹریفک جو ہے وہ معمول سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے اگر آپ اپنے سفر کو اس طرح سے اس کی پلاننگ کریں کہ آپ بروقت سوالہ صبح ہی پہنچ جائیں تاکہ چیکنگ وغیرہ کے سیکیورٹی کے تمام مراحل سے گزر کر آپ بروقت اندر تشریف لے جا سکیں اور حضرت خلیفہ المسیح کا جو لائیو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں اور سن سکیں اور اس کے بعد حضور کی امامت میں نماز جمعہ بھی ادا کر سکیں ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرا رہائش وغیرہ بھی بعض بزرگوں کو بعض بچوں والی ماں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہوتلز وغیرہ کی تو اس لحاظ سے بھی جماعتی انتظام کے تحت رابطہ کر کے بروقت اس کا انتظام کر لینا چاہیے ان دو چھوٹی سی گزارشات کے بعد اب یہاں فرنکفورٹ جرنی میں ہم آپ سے ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے وقت ہو چکا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز کی خدمت کی اطاعت کی بھرپور حفیق دے اس کا حق ادا کرنے والا بنائے ہم آپ سے یہاں سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی حافظ و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے اللہ تعالی اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاف رمائے اور تمام شامل ہونے والوں کو ان برکات کو سمیٹنے والا بنائے جو اس جلسہ سے بابستہ ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کی بیسط کا مقصد ہم پورا کرنے والے ہوں اور آپ کو اپنی جماعت سے جو توقعات ہیں ہم اپنی زندگیوں کا حصہ ہونے بنانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے اللہ سے کچھ وعدہوں پیمان کے دن ہے پھر جلسہ سالانہ کے دن ہے پھر جلسہ سالانہ کے دن ہے promising